موسیقی 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 پاکستان فرکر ٹیم وکیٹ کیپر بیٹا ہے یہ ہے مسر راشل لتیب راشل بھائی کیسے ہیں آپ والیکم سلام کیسے ہیں راشل بھائی آپ کے روزے کیسے جانے ہیں ماشاءاللہ اید کی شاپنگ ووپنگ سر کچھ اینی چنگ نہیں ہے بھی ای ٹی وی نے اتنے ماشاءاللہ شلوار کمیز دیئے میں میں نے بھی اپنے گھر میں یہی بات ہو لی کہ اتنے شلوار کمیز آگے ہیں کہ اب اس کے بعد میرا نکال کیا اور ضرورت ہے اید بچوں کی شاپنگ ووپنگ ہوتی دو ہے سر اب پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے تو سر اتنی ساری خبریں چل رہی ہیں کبھی شاہنشاہ و فریدی کو لے کر کبھی بابر آزم کو لے کر کبھی ہمارے جو سیلیکشن کمیٹی ہیں ان کو لے کر کوچنگ صاحب کو لے کر کیا سر ورلڈ کپ سے پہلے جون میں ورلڈ کپ ہے کیا یہ باتیں ہو نہیں چاہیئے کیا ہمیں پرائمیرلی فوکس نہیں کرنا چاہیے پریورٹائز کر کے بھائی ابھی ٹیم کو تیار کر کے ہم نے ورلڈ کپ کے لیے بہن ہے ابھی ان باتوں سے تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں پہلے اس سے یہاں سے شروع کرنا جاتے ہیں سرکاری جو ہم آئے گا جو آپ کہیں گے سر ڈیٹیل ہے بہت سارے لوگ تو پاکستان کرکٹ کی ہسٹری کو جانتے ہیں کہ کیا رہا پاس میں ابھی ہم آپ نے بھی سوال کیا سیدھا کیپٹن کے نام لے لیتے ہیں کیپٹن کون ہے اور کس طرح سے ہٹایا گیا چاہے بابر آدم پریویس دور میں دکا شرف صاحب تھے اور اس زمانے میں ان کو پائی فورس ہٹایا گیا انہوں نے اور شاہن شاہ فریدی بن گئے اب اس دفعہ دیکھیں تو ان کو وفید لے کے آئے گیا اور شاہن شاہ فریدی کو ہٹا دیا گیا تو یہ تو چیزیں ہیں نہیں نہیں ہیں پاکستان کرکٹ میں جہاں تک مجھے یاد ہے نائٹین ایٹی 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 نائن میں بہت تارے کپٹانوں کے نام چلیں گے لیکن اس کے پیچھے کون کون سے چیرمن رہے وہ لوگوں کو ریمائنڈ ترا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد کپٹان کس طرح سے چینج ہوئے کرکٹرز ہمیشہ سے یوز ہوا ہے کچھ جیسے لوگ یوز ہو جاتے مہرے ہوتے ہیں شترنج کے یہ کرنا چاہے زائد علی اکبر صاحب آئے اچھا دور رہا ان کا ایٹی ایٹ سے آئے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتے اس کے بعد وہ نہیں رہے وہ وابڈہ کے چیرمن بھی تھے اس کے بعد نصیب مسنشاہ آئے شاہد رفی صاحب دونوں ساتھ آئے ایک سیکریٹری ایک چیرمن آئے ان کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جاوید میاںدہ صاحب کو ورلڈ کپ کے بعد کپٹا اور اور کھوڑے عرصے کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں اور نوشاہ صاحب ہمارے جو سارا جنت وہ مینجر تھے آسفریلیا اور ان کی رسپورٹ ابھی بھی پی سی تھے ایک بال کاثم صاحب بھی تھے اس کو اٹایا گیا پھر وسیم اکرم وقار وائٹ کیپٹین اور وہ دور بھی آپ نے تو نہیں دیکھا ریوالڈ ہوا وہاں پہ نائنٹی تھری نائنٹی فور کا دور کی ذرا پھر جاوید برکی صاحب آگیا عریف علی خان عباسی صاحب آگیا تو وہ دور آیا وہاں پہ سلیم ملک تپلان آجاتے ہیں ان کے پیچھے کون تھے یہ لوگوں کو یاد نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے کوشش کر رہا اور ریمائنڈ کرنے کیونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت ساری چیز ہیں تو وہ لوگ آئے پھر سلیم ملک صاحب کا دور اچھا گزرا پاکستان بہت جیتا ہوں پھر میچ فکٹنگ کی کنٹروورسی آتی ہے جس کے اوپر انکوائری کھڑی سب کو کٹھہرے میں کھڑا کر دیا گیا وہ دور بدترین دور تھا بہت سارے کپٹان آزمائے گئے پھر اس کے بعد اور بخاری صاحب آئے ذلفقار بخاری صاحب بھی آئے جعوید برکی صاحب کے بعد ساتھ میں آئے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں خالد محمود صاحب آئے اب ان کے پیچھے کپٹان کون کون سے سلیم ملک صاحب کے بعد صحیح دنور بھی بنے سرمید راجہ بھی بنے آمیر سوہل بھی بنے مہابا زولد بھی بنے مہین خان بھی بنے یہ ایک پیڑیٹ آپ کا گزر گیا ہے دن ٹو ٹری یئرز کا لیکن استعمال کتنے کیا ہے جن کے نام لیے میں نے صحیح صاحب کے بعد سیفر ایمان صاحب آئے جیبیر ایمان سیفر ایمان تھوڑے ایسے کے لیے پھر گورنمنٹ چینجھ جاتی ہے اور اس کے بعد جنرل توقیر رضیہ صاحب آئے ان کا اچھا دور گزرا اور اس میں میں ایک کپتان آتا ہوں نائنٹی ایٹ میں بھی ماجید خان صاحب آئے تو میں ایک کپتان آئے اسی لیے بولتا ہوں یہ دونوں بہت اچھے تھے کیونکہ آپ کپتان آئے تھے تو توقیر رضیہ صاحب آئے وہاں پہ پھر اس کے بعد شہریار صاحب کا ایک دور یہ بھی آیا اور اس کے بعد نسیم اشرف صاحب بھی آئے اور اس کے بعد جاز بٹ صاحب بھی آئے نجم سیٹی زکاچرف نجم سیٹی زکاچرف شہریار خان یہاں تک رہے پھر نجم سیٹی پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسان مانی پھر رمیز راجہ اور اس کے بعد کپتان ہی میں واپس آئے تھا میرے بعد ان نمام اللہ کپتان بنے ہیں یوسف و شوہ ملک بنے ہیں پھر اس کے بعد یونف خان بنے ہیں چیمپئن ہوئے ہیں اس کے بعد حلمان باٹو شاہد آفریدی بنتے ہیں تو آپ کو پورا ایک نظر آ رہا ہے کس طرح سے چینج ہوتی ہیں چیزیں اس کے باہر کافی عرصے تک کپتانی انہوں نے کی وہ اچھے کپتانی کی اور وہاں سے اجاز بٹ سا بٹھتے ہیں تو زکاچرف پھر حفیظ ٹی ٹوئنٹی میں بنے ہیں تو آپ کی چیزیں بہت ساری چیزیں چلتی چلی گئیں چلتی چلی گئیں اور پھر اس کے بعد ابھی ہم محالیہ میں ایڈ آک لگتی ہے سرفرات کو دور دیکھتے ہیں نائنٹین میں سرفرات کو کپتانی ہٹائی جاتی کے لیے آپ نے بھی بات کی ہم نے بھی بات کی وہ سب سے کامیاب دور آپ کا ٹی ٹوئنٹی کر رہا ہے اس کے بعد جب بابر آدم کو بنایا گیا ایتان مانی صاحب رمید الراجہ صاحب اس کو کنٹینیو کر کے کرتے ہوئے چلے گئے لیکن دکا شرف صاحب آیا انہوں نے فال کپ کے بعد ان کا اپنا فیصلہ تھا انہوں نے کہا نہیں اب ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اب وہ ہٹ گئے تو اس کے بعد تو کیا ہے ان کے پیچھے پوری ایک فلسفی آپ کہہ سکتے ہیں لوگ چینج ہوتے گئے اب میں سیلیکشن کمیٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا کتنے چینج ہوتے ہیں ابھی تو صرف ہاں چیئرمن اور کپتان کی بات ہو رہا ہے ایسا دنیا میں کسی بورڈ میں نہیں ہوا اس طرح سے آپ کے کیپٹنز چینج ہوتے ہیں چینج ہوتے رہے تو پلیئر جو ہوتا ہے نا وہ بھی راستہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں بینفٹ ہوتا ہے بورڈ نے فورس کیا یا بورڈ کو منع نہیں کر سکتے نا کرنے کی عادت ہے نہیں ہمارے ہمارے کلچر میں یا نہ بولوں گا مشکل ہو جائے گا سب ہاں والے یت سر ہاں والے یا یت سر دو الگ الگ چیز ہیں نا بولنے والا نا تو وہ اس پر رکیں ذرا یار کیوں نہ بولائے ہے نہیں جس طرح تو مجھے ابھی امید تھی کہ بابر نہ کہے گا پہلے بھی ابھی پہلے سر آپ سے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک سوال پوچھا تھا یہ مینے کی بات ہے دوبارہ یہ آفر ملے کہ آپ کو کپتان بنایا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سوال نا غلط بنزے سے پوچھ لیا تھا اس دن بھی میں تو چھوڑ کے آیا تھا نا بلکل ایسی ہی میں چھوڑ کے آیا تھا کپتانی اور شاید چند لوگوں میں سے جنہوں نے کرکٹی چھوڑ دیتی لوگ جو کرکٹ بورٹ یوں بیچ کے بندہ نکل جاتا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے کپتان کام نہیں ہے ہم تو روزانہ بات کر رہے ہیں روزانہ دیکھ رہے ہیں ان کو ان میں رہتے ہیں ان کو جانتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم شاید گورنمنٹ ادارہ کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن غلط چیزیں تو ہوئی ہیں آپ سے جیسے آپ نے ابھی ایک تصرا کیا کہ یہاں پہ یسر سب سے زیادہ ملتے ہیں جس کی وجہ سے میرے خالی کافی گربر بھی ہوتی ہے آپ نے تھوڑا سا اندھیہ دیا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایڈمنٹسٹریشن میں بیٹھے ہیں شاید آپ نے وہ بھی بات کی ابھی اپنی یتھر کی بات کی ابھی ریسنٹلی دو ہمارے ابھی سیلکشن کمیٹی میں لوگ ہیں انہوں نے بولا تھا یہ بابر آدم کپتان نہیں ہے اس کوئی چینج ہونا چاہے ابھی پرانی بات تھوڑی ہے ابھی بات ہے اور میم بھی بنکی چل رہی تھی ابھی تو اب وہی لوگ کپتان منا رہا ہے تو یہ یتھر ہو گئے نا وہ ان کو سمجھانا چاہیے ایسا نہیں ہے یا تو رہیں گے بورڈ میں یا نہیں رہیں گے نا یہ ڈیسائٹ کرنے ہی مشکل ہے اسی لئے بولتا ہوں کہ نہ کرنے والے 0.00.1% بھی نہیں پاکستان نا کرنا جس کو آتا ہے نا وہ سمجھے کہ وہ کام کر سکتا اچھا سر اب یہ جو آپ یتھر والی بات کو تھوڑا اور وزیر آگے لے کے جاتا ہوں اب ہوا یہ کہ جب زکا شب صاحب آئے ایک میٹنگ بھی کال ہوئی آپ بھی اس میں گئے آپ میرے خالق واک آؤٹ کر گئے اس میٹنگ سے آپ نہ کر کے واپس آگئے دیکھا کہ اے سر اس میں میں نے جو میری observations ہیں میں نے یہ observe کہ جب بھی کوئی ایک chairman آتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے چار پانچ cricket fraternity سے بڑے نام جائے وہ hire کر لیتا ہے میرا یہ باننا ہے کہ ہم چیئرمن کے ساتھ کیوں چلیں رائٹ لائٹ کیوں چلیں ہمارے بندے کرکٹرز ہی کیوں نہ چلیں پی اے سل میں ایک اندون لوگ چلا رہے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں کرکٹ سے بلندر کیا جا رہے ہیں ہم لوگ نیچے چلے گئے کیونکہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے اپروچ ہی نہیں ہے آپ کی domestic کرکٹ پر فارق ہو گئی آپ کی آپ کی سوچ ہی نہیں ہے اپروچ ہی نہیں ہے آپ کی جو جا رہا آپ marketing اٹھا کے دیکھ لیں domestic میں آج تو کوئی sponsor ہی نہیں آیا یار کیسا ہو سکتا ہے اور ایک زمانہ تھا سر آتا تھا اے سی سی کے جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر ہیں آپ نے بزنس تو بنایا ہے نہیں ہماری کرکٹ کو بزنس تو بنایا ہے نہیں اس کو ریوینی تو جنریٹ کیا ہی نہیں تھوڑا سا اور لے آتا ہوں مارکٹنگ کے بات کی ہے ہم نے اس کو ڈبل تو کیا ہی نہیں ہے پی اے سل میں ہم لوگ جیسے ہوتا نا اپروچ فرینڈ سیکنگ والی فرنچائز کے اونرز کی ہے فرنچائز کی وہ رہ گئی ہے اس سے انتا بنا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو لوگ رکھے وہ بھی نل نہیں ہیں وہ بھی قابل لوگ نہیں ہیں شوک ہی نہیں کرکٹ کے اگر وہ آپ کے بزنس مین ہوتے اچھے طرح سے آپ اپنا بزنس چلا رہے ہو اس طائب کے لوگ اگر کرکٹ میں رکھو گے نا تو آپ کو فلرش کرے گا آپ نہیں کر سکتے کرکٹ پہ آپ کو پروفیشنز ڈالنے پڑیں گے پروفیشنز نہیں ہیں ہمارے پاس اور اس میں سر پرٹیکرلی میرا خیال ہے ہمیں اپنے امسائے سے مثال مل جاتی ابھی وہاں ملاد سجاو ہے اور آپ دیکھیں میرا خیال ہے سب کا اندازہ ہو جائے گا جب ایک دعا میٹھ سیریمنی کے لیے سر پریزنٹر آتا ہے پیچھے آپ سپانسر کی لائن نہیں گن پاتے ہیں میرا خیال ہے وہاں پہ جب اپنے انٹریسٹ کو ویسٹ کر دیتے ہیں آپ اپنی پرارٹی رکھتے ہیں آگے میرا خیال ہے اور مل کو آپ تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں کہ یہ بینیفٹ ہو جائے ہماری جو بورٹ چلا رہے ہیں جو چھ سالوں سے چلا رہے ہیں وہ جاپ سیکر ہیں وہ اور کوئی پروفیکشن میں آئے تھے وہ پرچی لائے بورٹ میں آگئے ہیں وہ کرکٹ رن کر رہے ہیں ہمارے وہی لوگ گورننگ بورٹ میں بھی جس طرح سے چلا رہے ہیں جن کی ٹیم فرس کلاس میں ہی نہیں ہے وہ گورننگ بورٹ رن کر رہے ہیں وہ آپ کا قانونی غلط بنا ہوا ہے تو یہ تو ایک چیز ہے ہمیں کہاں پہ توجہ دینی ہے یہ سب اوپر ہی اوپر کام کرتے ہیں نیچے کیسے جانا ہے اس کو کس طرح سے آپ میں کرکٹ کو بہتر کرنا ہے ہمارے پی اے سل ہم نے بات کر چکے ہیں جب شروع ہوئی تھی نمبر ٹو نمبر ٹھری لیگ تھی دنیا کی اب ساتھے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ اچھا پیکیج پلیئر کو نہیں دے رہے نا وہ بنگلہ دیش میں سریرنکا میں کھیل رہے جا کے آئیل ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں ہمارے نہیں آرہا کھیلنے کے لیے یہ فکر لمحی ہے آپ کو یہاں سے دے سکتا ہوں کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ ریجن کے اندر ریجن کا چیئرمین ایک ٹورنمنٹ کرانے کا اعلان کرتا ہے اس کی لسٹیں آ جاتی ہیں کہ جی میچ ہونے لگے ہیں پھر خالب پندرہ سے بیس دن کے اوپر وہ میچ تھے میں تیسر دن جاتا ہوں میں جا کے پوچھتا ہوں کہ وہی میچیز ہو رہے تھے کہاں ہو رہے ہیں انہوں نے ٹورنمنٹ تو ہو بھی گیا میں در ایک چھوٹے سے بکفے کی جانے ٹیم کیوں نہیں بن پاتی احسان مانی صاحب تھے وسیم خان صاحب تھے تو محمد وسیم کو لیا اور چھے آپ کے ریجنل کوچیز ہو گئے اچھا کیا انہوں نے کچھ پلیئرز کے ساتھ زیادتی کی اس کے بعد آگے آتا ہے رمی ذراجہ صاحب نے ان کو کنٹیو نہیں کیا آپ کے کوچیز کو اڑا دیا وقار اور مزبہ حلق ہٹا دیا سکلین آگئے محمد یوسف آگئے اب وہ اٹھتے ہیں تو پھر نظیم سیٹی صاحب آتا ہے انہوں نے سیلیکشن کمیٹی چینج کر دیا حارون رچید صاحب نہیں پہلے انہوں نے انانونس کیا شاہد افریدی کو انانونس کیا پھر حارون بھائی کو کیا اور کوچیز کو تھوڑے عرصے کے لیے بول دیا کہ اب اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوئے نیزولینڈ کی لاس سیریز تھی اس کے بعد وہ آگئے مکی آرثر آگئے وہ سیلیکشن میں بھی آگئے وہ سکتی سے آگئے وہ پھر ہٹتے ہیں وہ ہٹتے ہیں دوسرے آجاتے ہیں انہوں نے پھر ان کو کنٹیونی کیا کچھ اور نئے موقع بغیرہ آجاتے ہیں تو بلیڈ بن آگئے تو آپ کے ہسٹری ایک ہے آپ کی سیلیکشن پوری چینج ہوئی جب ایک چیف سلیکٹر چینج ہوتا ہے نا سمجھے یہ تین پلیئرز تینج ہوں گے اس کے اپنی سوچ ہے اگر چار چیف سلیکٹر چینج ہوئے چار پلیئر چینج ہوئے بارہ سر بارہ چینج ہوئے اسی لئے ہم پر پینتیس چالیس لڑکے ہیں جو کہ گھوم رہے ہیں ٹیم کے ساتھ آپ کے بعد فنگر ٹیف پر آپ کے پر ٹیم نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے آپ کے بعد وہ تو نسیم شاہ فٹ ہو گیا اچھا کر رہا ہے وہ ایک ہو جائے گا شاہین ہے پھر محمد عامیر کو آپ کو لے کے آنا پڑا اماد ہے اماد کو آپ کو لے کے آنا پڑا ابھی سائن کا ہے اگلے میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس کپتان بھی سیم نو نہیں ری بلڈنگ ہم لکھ چلے جاتے ہیں اگزاکٹی میں سر بیری کوئی بریک پہ جانے سے پہلے چھوٹی سی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جہاں سرفراز بابر کے والے سے بات ہو رہی ہے میں ذرا ونڈے کے بھی کچھ ریکارڈ جاپنے اگر رکھ دوں تو میرا خال ہے اس سے تصویر اور کلیر ہو جائے گی کہ ونڈے میں کون بہتر کپتان رہا سرفراز احمد صاحب دوزار پندرہ سے انلیس نے کپتانی کی انہوں نے پاکستان کے ونڈے انٹرنیشنلز میں پچاس میچ انہوں نے کھیلے ایس کیپٹنز اٹھائیس جیتے بیس ہارے کوئی بھی ٹائی نہیں ہوا اور نو ریزلٹ دو اور بامرعظم دوزار بیس سے دیس اور تر تالیس میچ اس کھیلے چھپیس انہوں نے جیتے پندرہ میچز انہوں نے ہارے ریکارڈ ان کا سرفراز احمد سے بہتر ہے تو واپس اگر وہ آتے ہیں اچھی پانچ میچز انہوں نے جتوائیں ایک طرح سے وہ تو ڈیزرب کرتے تھے آمیر کا بھی اگر دیکھتے ہیں آپ بات کرتے ہیں تو ان کی کس بیسز پہ واپس آ رہے تھے یا ان کی میں جو دیکھ رہا تھا اگر میں سیٹس دیکھتا ہوں باور پلے میں بالنگ اچھی تھی سیٹس پہلے کراچی کے لیے بھی تھی سیون سے نیچے ان کا ایکانومی رہی تھا جتنے بھی بالرز کھیل رہے ہیں ان سے بہتر بالنگ تھی جتنے بھی بالرز کھیل رہے ہیں چاہے وہ شاہین کے مرم ہو چاہے محمد وسیم جونئر ہو چاہے عباس آفریدی ہو جتنے آخر جتنے باپ کے ہیں نا حسن علی اور یہ دو ایسے بالر ہیں جو کہ ایسپیرینس ہے اور ریتھ آور اور میڈل آور حسن علی میڈل آور اور یہ شروع میں اور آخر میں بالنگ کی ہے انہوں نے ان کی تیرہ یا چودہ تھی حسن علی کی جانا تک مجھے یاد ہے تو اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور جو واپس آنا چاہتا ہے اور پرفارمز اچھی ہے آپ کو کوئی ٹرائی کر سکتے ہیں پیسمنٹیز میں کھیلتے ہیں ابھی کوشش کریں گے یہاں پہ کھیلنے کی تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اچھی فارم میں ہے تو پتہ چلے گا کتنی اچھی فارم میں سے اس کو کلوز کرتا ہوں اب سر ایک اور بات جو بڑے دل سے میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی جو ہے بارے پریمیم فارس بولر ہے انہوں نے پاکستان کے لئے کافی سرویسز دی ہیں وہ دیتے بھی رہتے ہیں اور انفورچنیٹ ہے سر ایک سیریز کے لئے ان کو کمتان بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ڈراب کر دیا جاتا ہے کمتانی سے اس پریمیم پیسر کی جسے پاکستان کے لئے ڈیلیور کیا ہے جو ارلی اور آپ کو وکٹس لے کے دیتا رہا ہے اس کا ایک ایٹیٹیوڈی ڈیفرنٹ تھا پیسر امیزنگ پاکستان اس کو بیک کرتا ہے وہ بچارہ ابھی کیا سوچتا ہوگا کہ یار میرے پاک میں نے اب کیا کرنا ہے وے فارورڈ کیا ہے سف ٹائم تو ہوگا ان کے پاس دیکھیں جب ان کو بنایا تھا ہم نے اپوز کیا تھا یہ بابر کو نہیں اٹا اور اب ورلڈ کپ ہار کے آرہے ہیں ونڈے ٹورنمنٹ ہار کے آرہے ہیں اور اب ہٹا رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی کا کپتان اٹا رہے ہیں ٹیسٹ میچ کا کپتان اٹا رہے ہیں وہ چلے ہو گیا مان لیا شاہین کو بنا دیا اور شاہن کو دو کو اس کو بھی ایکسپ کر لیا ہم نے اب چلنے دو نا چلنے دے دے پھر اس کو پھر آپ نے کیا کیا یہاں پر پلتیاں ہوتی ہیں یا آگے کا سوچا ہوگا شاہین کو تو وائٹ بال سے ہٹا دیا آپ نے بابر کو لیا تو ساتھ ہی میں تو وائٹ بال کا بھی وہ ریڈ بال کو بھی کر لیتے کچھ ریڈ بال کا سپور دیا ابھی چان ہوگا نہیں ہوگا پھر دیکھیں وہ دیکھا جائے گا لیکن شاہین مشکل وقت تو ہوگا لیکن جب سپورٹ میں نوٹا نا یوز ٹو ہو جاتا ان چیزوں لیکن انہوں نے کیا دیکھا ایک سیریز دیکھے انہوں نے ایسا کیا دیکھا شاہین کے اچھا کپتان نہیں ابھی تو سیریز ہی ایک کوئی بیچارے کو بھر یہ تو وہی بتا سکتے بھر اس بات سے تو میں سیلیکشن کمیٹی ہے اور اسی ایوی ویڈ میں سا سر بیان آتا سر بہت زیادہ سر بیشک زیادہ ہو اسی سیلیکشن کمیٹی نے پہلے کہا کہ بھائی باور ازم اچھا کپتان نہیں ہے ان میں سے کچھ کھلاڑی رہے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے تو یس سر بھی ہوگئے وہ تو نہیں وہ تو آپ سوال ان سے کریں گے میں انشاءاللہ ضرور کروں گا لیکن میں اپنی بات کر سکتا ہوں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں ان کے بحافت میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہاں یہ آپ کی تاہید کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ایسا بولا تھا کہ بابر آزم کو زیادہ کوشش کرے کہ وہ اپنی بیٹنگ کرے اور کپتانی وہ نہیں کر سکتے وہی لوگ لے کے آ رہے ہیں عمل لیسے ہی ہے پاکستان شاہین بھائی میں اپنے دل سے آپ کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ جب بابر آزم کپتان تھے ہم نے ان کو بھی بیک کیا کیونکہ ان کو کپتان بنایا گیا تھا شاہین بھائی آپ کو بنایا گیا ہم نے آپ کو بھی بیک کیا انفورچنیٹ میں شاید پاکستان کی کرکٹ کو اس طرح سے دیکھتا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کیا ہم ہمیں کہ یہ جوک اور یہ جوک ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں ان کو کبھی پس نہیں ہونے دیئے گا میں نمبر گیم کی سر جانے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ تائین کر سکیں کہ جب ہم محمد حفیز کی بات کرتے ہیں ہم سرفراز کی بات کرتے ہیں بابر کی بات کرتے ہیں ہم تی ٹوینٹی میں تی ٹوینٹی میں تو کون اچھا کپتان رہا کتنے کتنے عرصے سب نے کپتانی کیا پاکستان گپٹنسی ریکارڈز تی ٹوینٹی انٹرنیشنل منمم بیس میچز جنہوں نے کپتانی کیا تو سب سے اوپر آپ کو نام نظر آتا ہے بابر آزم کا اکتر میچز انہوں نے کھیلے ان کی ون پرسنٹیج رہی فیفٹی نائن پوائن فائی پرسنٹ پیالیز میچ جیتے ہارے تائیس جس میں سے ان کی جو لوزنگ کی جو پرسنٹیج ہے تھرٹی ٹو پائنٹ ری نائن رہی ٹائیڈ نو ریزلٹ ایٹ پوائنٹ فائی یعنی کے چھے شاہد افریدی بھائی کی جانب بڑھنا چاہتے تو شاہد افریدی بھائی کی بات کرتے چوالیس میچز میں انہوں نے کپتانی کی جن میں سے انیس جیتے ترتالیس ان کی ون پرسنٹیج ہارے پچھے چھپن ان کی لوزنگ پرسنٹیج ٹائیڈ نو ریزلٹ والا شاہد افریدی بھائی کی زمانے میں کوئی قصہ نہیں رہا سرفراز ہمیں نے سینتیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کی کپتانی کی انتیس یہ جیتے سیونٹی ایٹ ان کی ون پرسنٹیج رہی اور آٹھ میچز یہ ہارے کہہنے کے اکیس پرسنٹیج صفر رہا نو ریزلٹ یہ ٹائیڈ حفیظ بھائی کی بات کرتے انتیس میچ انہوں نے کپتانی کی اٹھارہ میچز انہوں نے جیتے پاسٹ پرسنٹ جو ہے وہ ان کا ون پرسنٹیج رہا اور ہارے گیارہ کہہنے کے سینتیس پرسنٹ اور اس کے بعد شیعر ملک بھائی رہے پیس میچز انہوں نے کھیلے تیرہ جیتے ساتھارے پیسٹ پینتیس and that's pretty much it as well بابراز انہوں نے بہت سارے میچز کپتانی کی سکسٹی پرسنٹ پر نظر آتے ہائیس پرسنٹ دیکھیں اس میں اگر میں لیتا ہوں آہ نائنٹین سے لیتا ہوں سرفرات کو اس کے ترونٹی ایٹ پوائنٹ پوائنٹ ریشو ہے بہت بڑی بین پرسنٹ اس کے بعد نیچے آئی ہیں اس کے بعد بابر آگئے آہ اس کے بعد فورٹی ٹو پوائنٹ اوہ ففٹی نائن پوائنٹ ون اس کے بعد شاداب آگئے اس کے بعد شاہین آگئے تو جو آپ کا اوپر لیول تھا اس سے پہلے بھی اگر شاہد افریضی تھے ان کا فورٹی تھری تھا اور حفیظ آئے ان کا بڑا اچھا سکٹی ٹو پوائنٹ شاہی ملک کا ریکارڈ ون ڈے کا اور ٹوئنٹی کا بہت اچھا ہے ایک اچھا تو نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن اس میں پورے پاکستان کے کیپٹنسی میں اگر دیکھیں سر پرہ کا دور تنہرہ دور مانا جاتا ہے ایک سر اس میں ایک اور بھی تائین ہمیں کرنا ہے ایک تائین تو ہم نے یہ کر لیا کہ ایس کیپٹن یہ کیسے کہہ لیا ایک چیز ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ کپٹان تھے تو کیسے کھیلتے تھے جب یہ کپٹان نہیں تھے تب کیسے کھیلتے تو ایس کیپٹنس اور ایس کیپٹنس بھی میں آپ کے لئے کچھ نمبرز لے کے ہوں جن کے اوپر ہم روشنی ضرور ڈالنا چاہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ بابر جو ہیں شاید ایک پلیئر بہت اچھے کپٹان اچھے نہیں میرا خیالہ ان کے لئے بھی یہ جواب ضرور ہوگا چیز ہے دیکھیں ٹیس میچ میں تو ان کا بہت اچھا رکارڈ ہے اگر ٹی ٹوینٹی میں اگر دیکھتے ہیں تو ٹھٹی ایٹ ایس کی پٹان ٹھٹی ایٹ کا ان کا ایبلیج ہے اور ایک کپٹن ٹھٹی سیون کا ہے اور حفیظ کا ایکوالی ہے ان کا تقریباً پچیس اور ٹوینٹی ایٹ کا ہے سرفراز ٹوینٹی سیون نون کیپٹن ایس کیپٹن ٹوینٹی ایکوالی ان کا ایک ہی جاتے ہیں ان پہ کافی فرق پڑا ہے بابر آدم پہ ٹی ٹوینٹی میں فرق پڑا ہے باقی ونڈے میں دیکھتے ہیں یا میں دیکھتے ہیں ہم ٹیسٹ میچز میں تو بابر کافی آگئے ہیں اگزائلی ہم اس موقعے پہ ٹیسٹ میچز کی جانی بھی بڑھ جاتے ہیں سر میرا خیال ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن سے کیونکہ یہ سب بہت زیادہ آرگیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایس کیپٹن بچے پلے رہے ہیں یہ نہیں ہے یا جب وہ ایس کیپٹن نہیں گلتے تو اچھے کھلا رہی ہیں ابھی میرا خیال ہے اگر ہم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن کے حوالے سے ریسنٹ اگزائیمپل پاکستان سوپر لیگ میں ایوری ایڈر میچ ایورز میکنگ ایہ آف سیچری از بار اب ذرا سر آپ آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ میچز کی بات کی اب سر میں یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک انسان کو کپتان بناتے ابھی ہم ان کی پرفارمیسز کی بات کرتے کیا ہے سکیپر آپ کے اوپر ہمیشہ امپیکٹ رہا کہ سکیپر شاید آپ کے پاس گریٹر ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے آپ اس طرح سے شاید نہیں پرفارم کر پاتے جو ایک ویسے بھی نیریٹیو ڈیویلیپ کیا جاتا کسی کھلاڑی کے بارے میں کیا آپ کپتانی مل گئی ہے ان کے اوپر بہتر ہو رہا تھا بہت اچھا تھا میں دکھا بھی تیس کپٹنسی میں اوپر بھی آجاتے جی سر یہ تیس کپٹنسی بابر آزم بہت اچھا ریکارڈ ہیں دس جیتے ہیں انہوں نے چھے ہارے چار رکار ہوئے ہیں سفرات سترہ سترہ انیس تک تیرہ ٹیس چار نہیں ہے تو جو مشورہ دیتے ہیں ان کے پاس بہت ساری چیز یہ تو میں نے بھی نکال لئے ہیں ان کے پاس بہت ساری چیز ہونے چاہیے جو آپ چیرمن کو مشورہ دے رہے مشاورہ تو لوجک اتھار کریں گے یہ کپٹن تینوں فورمیٹ میں چلے گا یا دو فورمیٹ میں چلے گا یہ ٹیس میچ میں تو پرفارمیس ان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور ریزلٹ بھی بہت اچھی ہے اب دکھانے کا مقصد ہے آپ دکھانے کا مقصد یہ ہے سب کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے دور کے ایک عددہ دار سے میری بات ہوتی ہے فون پہ وہ فون کے اوپر مجھے یہ بات کہتے ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف شاہین شاہ فریدی بابر آزم اور محمد رزوان ہی پوری کرکٹ ٹیم ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مافیہ ہے آپ کو توڑنا چاہیے آپ کو لگتا کہ اور لڑکوں کو آگے لے کر آنا چاہیے اگر اس قسم کی سوچ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک عدد دار نے رکھی ہے اس کا مطلب ہے نا کہ پھر تو میک اور بریک کی بھی مائک کے ساتھ تو آپ چاہوگے کیا میں کرکٹ بورڈ میں بھی چلا جاؤ اور آپ کا ڈنڈا ہے تو آپ چلے جاؤ جاؤ گے تو آپ زیادتی کروگے بلکل ایسی قوم کے ساتھ زیادتی کروگے اور ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ جات آپ نے مائک ملسلی کیا اگر میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں کبھی گیا بھی تو مائک کے ساتھ ہی جاؤ گا بلکہ حالی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر کافی سارے لوگ نے پوشت دیکھی ان کے پیجز پر مجھے کافی مبارک بارک بارک دی مزید آگے بڑھتے ہمارے پاس کچھ گراف بھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہماری ٹیم سبح سی تیاری ملے گی پاکستان کپنیٹ ون پرسنٹ بابر آزم محمد عفیز سرفراز احمد شاہد افریدی ملک سب سے پہلے نمبر کے پر بابر نیلے رنگ محمد عفیز تھوڑے اورنج ریڈ کلر میں سرفراز احمد بھی ریڈ کلر میں 78 جو بھی ہم نے پہلے دکھائی دیا ہماری سکرین شاہر پر سر پر 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 آرہا ریلو کلیر نظر آرہا رہا ہے گراف ہے پہلے ہم نے ٹیبل دکھا سیم چیز تھی اور شوہر ملک سکی پائی اور شاہر آفریدی 43 سرفراز 78 62 حفیز 59 اور یہ آپ کے پاس کلیر نظر آرہا کہ پاکستان جو پریویئر کیپٹن گذرے ہیں بہت اچھے پرفارمنس رہی ہیں ان لوگوں کی مختلف عدوار میں پندر سال کا تو ہوگا یہ ڈیٹا بلکل اچھا ہے اور بیچ میں دو چینج ہوئے یہ منیمم 20 میچز ہیں 10 میچز چاہین آفریدی آتے ہیں اور بیچ میں شادہ آجاتے ہیں بلکل ایسی جس کے علاوہ ہے پاکستان ہی پانچوں کی رہی ہے جہاں پیس ہم نے پاکستان کپٹن ون پرسنڈیج کا بھی ذکر کیا میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ جو تصویر ہے دیکھ نظر آتے ہیں محمد حفیز بھی نظر آتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو ریکارڈز ہیں وہ کیا بولتے ہیں ہمارے کپتالوں کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ ایک مو بولتا ثبوت ضرور ہوں گے پاکستان کپٹن بن پرسنٹ ساپ تظر آتا ہے سرفراز احمد بابر آزم شاداب خان 33.33% شاہین چاہ فریدی ایک ہی سیریز کے لئے شاداب بھی غالب انہیں ایک ہی کھی لیتے چاہیتے شاداب بھی شاہد ایک جیتے تھے اور دو ہارے تھے شاہد وہ ہی تیریز اس کے علاوہ شاہد کیوں اپنے یاد نہیں شاہین پانچ پیاس سے ایک جیتے ہیں اور چار ہارے تو ٹینٹی پرسنٹ ان کا ہے لیکن سیمپل سائز بہت چھوٹا ہے دونوں کا ایک پانچ میچز بنتا نہیں ہے موازنہ بنتا ایک سیمون کیے میچز کیے ایک نے سیمیٹی ون بہت بڑا فرق ہے سائز کا اب سر اخر کیا ہوتا ہے جو ہمارے دیکھنے والے جو آپ کے سننے والے ہیں میں نے آپ کے سامنے ساری ڈیٹا بھی رکھ دیا نمبر گیم بھی رک دی اب اس میں سے ڈیڈیوز کیا کرتے ہیں کہ اچھا کپتان پاکستان کے لیے سرفراد احمد تو نظر آ رہے کپتان کیا آپ انوائرمنٹ اچھ ہونا چاہیے آپ کے سارے پلیئرز اپنے کیپٹن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب پلیئرز تھوڑا ڈر جاتا ہے کپتان کون ہوگا میرا نیکش اور یہ سرفراد کے وقت میں دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ رہا ہے ہمارا کپتان یہ ہی ہے تین سال اگر انہوں نے گزار ہے اچھے گزار اچھے گزار اور اگر بابر کا کرنی چاہیے جب آپ حصہ ہی نہیں ہے آپ مسروف ہی تین ہی تو ان سٹیٹمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا جی راشی بھائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں فرق پڑھتا ہے پریشر ڈالتا ہے اور شاید ان لوگوں میں سے جس کو نہ کرنی آتی ہے رجم سیٹی کو نہ کی تھی اور رکھا شرخ صاحب کو نہ کی تھی کم لوگ ہیں اور یہاں پہ آپ وہ نکال دیں کیا ان کا ریشتداری ہے ایدھ ایک کیپٹن وہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اور بہت جگہ دی ہے جب ان کی شاید ریشتداری ہوئی بھی نہیں تھی تو کرکٹ میں رہتے ہیں کئی سائید آفریدی ہم تو بیٹھے سائید کا جو کہنے کا ہے نا کہ اگر کپتان شاہین کو ہٹھانا تھا تو بنتا رضوان ہی تھا یہ تو ہم نے بات کی تھی بات ٹھیک ہے اب اس میں جانا کہ وہ ریشتدار ہے وہ شاید ہم زیادتی کریں گے اور پاکستان کے جو لوگ وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر نہیں بن تکتے ناین کو نہیں بنانا چاہتے تو رضوان کا اگر ہم لوکل ڈومیسٹک کا ریکورڈ اگر دیکھتے ہیں ملتان سلطان کے چار سیزن دیکھ لیتے چار سیزن میں فائنل میں پہنچا ہے وہ اس کا وننگ ریشو نکال کے دیکھ لیں سب کا نکال کے دیکھ لیں تو دیزرون پرفارمیس کے ساتھ اس ٹیم کو لے کے چلا ہے ان کا کوچنگ سٹاف چینج ہوا لیکن جو ان کا ٹارگیٹ تھا اس کو اچیو کیا فائنل تک اور ایک دلیئر جو نا کرنا جانتا ہوں میں نا پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ کو آگے کام آئیں گے وہ ایسے پلیئر ہے جو کہ بہت جگہ پہ بورٹ کے ساتھ مشکلات میں رہا اور نہ بھی کی اس نے تو اسی لیے شاید زیادہ تر جو دور گزرے سپتانی کے تو اسی وجہ سے آوائیڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں اسی وجہ سے آوائیڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اور میں اب اس بات کو یہ پہ ضرور سیکنڈ کرنا چاہتے راشی بہنی آب کی اس کے وجہ یہ ہے کہ جتنی شاید میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے نہ کرنے والی بات تو کر دی مجھے ایک اور بات بھی لگتی ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان فرسٹ رکھ ہے انہوں نے شاید رشتداری کبھی فرسٹ نہیں رکھی ہوگی تو جتنے بھی لوگوں میں یہ غلط انصر ہے شاید رشتداری کی وجہ سے ایسی بات کریں تو ایسا ہو نہیں سکتا کم از کم شاید خان فریدی کے بارے میں یہ بات ضرور کر سکتا ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کام ہے کوچ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ساؤ آفرکان گیری کرسٹن اور آسٹریلین جیسن گلیسپی کے حوالے سے جیسن گلیسپی بہت اچھا ٹائم دینا پڑے گا جیسرہ ہم بولتا نا جیسرکشن جیسن گلیسپی بہت ہی آلہ کوچ ہم بھی ریزائن کیا ساؤ آفرکان میں تیجھ بلکل ایس ہی اگر وہ آ جاتے ہیں تو اچھا سائن ہوگا پاکستان کرکٹ کے سا ساتھ میں جیسر یا یاد نہیں کاؤنٹی میں بڑے امپیکٹ رہا کافی عرصے سے کوچنگ میں وہ اچانک شین واتسن کوچ نہیں وہ پروپر ان کا پروفیشن ہی یہ نا سہی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اچھی جگہ پہ کوچنگ کر رہے ہیں تو وہ اگر آتے ہیں تو پاکستان کرکٹ کے لئے اچھا ہوگا اور سر ایک جو اس طرح کا موڈل بنائے گیا تھا کہ ہی ہی کریں گے باقی ہم پاکستان سے بھی کوچ جائیں گے جائے لوکل کو کب ٹرین کریں گے نہ ہم پی ایس میں اتنا کر پا رہے ہیں نہ ہم انٹرنیشنل میں کر پا رہے ہیں اب بن جانے چاہیے تھے میں اگر مثال دیتا ہوں انڈیا کے انہوں نے گریک چپل کو رکھا چون رائٹ کو رکھا ایک آز اور رکھا ہوگا پھر سارے ایک 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 ٹرین پہ آگئے وہ روی شاستری ہو یا کملے ہو یا کوئی بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ باہر سے منگا کے سیکھتے ہو تو ہمیں جب مجبوری ہوتی ہم باہر تھے ملال لیکن اپنی پروڈیکٹ کو ہم نے بنایا نہیں کام کر رہے ہیں پی ایسل میں دیکھو یا ڈومیسٹک میں دیکھو لیکن ہم اتنی لفٹ نہیں کرا رہے ہیں جونئر لیول پہ بھی ہمارے پاس بہت اچھے ہیں اور سینئر لیول پہ ہم اگر ٹرسٹ کریں گے اب آئے لیکن بورٹ چینج گوا تو وہ بھی ہٹ گئے تو گلیس بھی کوئی بھی آتا ہے تو ان کا کیا سیوریٹی کیا ہوگی کہ وہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے اور کیا ان کو پھر اگر خدا روحستان آنے وقت میں ان کو کیا وہ اپنے لیے سیکیوریٹی ساتھ لے کر آئیں گے کہ ہمیں ہٹا دیے جائے گے میرے خیال ہے سر کال جب حاضر ہوں گے چیئرمنز کو اور ہم نے کپتانوں کو تبدیل ہوتے دیکھا کوچیز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا لوکل انٹرنیشنل کے حوالے سے پاکستان کے مینڈسٹ کے حوالے سے تو بہت شکریہ سیر آپ کام پار سے جڑے رہتے الحمدللہ انفر